اس پہ گفتگو نہیں چاہیے تاکہ ہمارے جو فکر ہے وہ دوست سمت میں ہو سکے دوسری انفرادی اسلام ہے جو اہم چیز ہے وہ گھر کا محول ہے گھر کے محول کو دینی بنانا وہاں عبادات کا مامنا ہے اس کا احتمام کرنا تاکہ چھوٹے بڑے سب شروعی سے اس بات کیونکہ جو فرائض عبادات ہیں اسی طرح رسائل ہیں ایسے رسائل بھی آتے ہیں جو بچوں کا محول بگھارتے ہیں اور ایسے رسائل بھی ہیں جو مصبت رویہ بچوں کے اندر پیدا کرتے ہیں گھر والوں کے اندر پیدا کرتے ہیں تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم گھر کے محول کو اس احساس سے بنائیں کہ جو گھر کے اندر ایسا فرض ہے بھی کہ جو تھوڑا عبی رغبت نہیں بھی رکھتا ہے وہ اس محول سے مجھول ہوگا اور پھر دلائل دی منعات میں قرآن و سنت سے جب ہم ان کی تطحیر کریں گے تو وہ اس رنگ میں گھر جائے تیسی بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو اس طرح آج احمدراللہ یا اپنی پوری فیملیز کو لے کے آئے ہیں ظاہر ہے کہ ممکن ہے یہ ساری فیملیز اس طرح تحریک کے ساتھ لبستہ نہ ہو تو پھر ہم ان کو تحریک کے پروگراموں میں لے کریں اگر گائے بگائے ہم ان کو ان تحریک کے پروگراموں میں لے کے جائیں گے تو وہاں ان کی آبیاری ہوگی وہاں قرآن و سنت کے حوالے سے لیٹرچر کے حوالے سے ان کے سامنے جب گفتگ ہوئے تو آپ کا کام آسان سے آسان تر ہوتا جائے گا ان چیزوں کے ذریعے یہ چیز ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں جو رویوں کو ہم بگرنا چاہتے ہیں اس میں سب سے اہم چیز ہے اخلاق دیکھیں یہ اخلاق بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ میں بھی لوگوں کے اخلاق سمارنے کیلئے ہیں اگر آپ کے گھر کا محول آپ کی تربیت اور اس کے نتیجے میں پھر آپ کے بچوں کے اور گھرمانوں کا اخلاق بدل جاتا ہے تو وہ ایک پورے بستی کے لیے پورے محلے کے لیے ایک نمونے کا نمونے کے طور پر سامنے آتا ہے اس میں دوسری بار جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اگر آپ زبان کی زبانت دیں تو میں آپ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں یہ زبان کا جو کنٹرول ہے اس کا جو استعمال ہے بعض رفعہ ہنسی مزاق میں بھی آدمی ایسی باتیں کہہ جاتا ہے اور پھر گھر میں تو ایک محول ہوتا ہے بے تکلفی کا سچی بات یہ ہے اور بعض رفعہ ہم باہر تو بہت سیریس اور سجیدہ ہوتے ہیں لیکن جب گھر پہ ہم ہوتے ہیں تو بعض رفعہ بے تکلفی میں ہم بہت کچھ کہا جاتے ہیں اور اگر کوئی زیادہ خوشی نہ ہو یا زیادہ کوئی ہمیں ایریٹیت کرے تو ہم میں یہ نہیں کہتا لیکن کبھی غبہ گالی گروہ تاکہ اس طرح کی بھی چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن یہ بظاہر بھاگ بری معمولی ہے کہ کبھی ایک آدھا ہو گیا لیکن اگر اس کا تسلسل ہو جائے تو یہ آدمی کی عادت بن جاتی ہے اور جب یہ عادت بن جاتی ہے تو پھر جب وہ اجتماعیت نہ آتا ہے یعنی کسی اجتماع آتا ہے تحریک کے ساتھ مبستہ ہوتا ہے دعوت کے کاموں میں نکلتا ہے تو پھر بھی اسے جوش میں یا ایسی کچھ چیز اگر آ جاتی ہے تو وہ اپنا ٹیمپرلوز کر جاتا ہے تو چونکہ تھوڑی بہت عادت تو گھر میں پڑی ہوتی ہے تو پھر اس سے وہ چیزیں سرزاد ہو جاتی ہے اور وہ زبان پر کنٹرول نہیں کر سکتا اس لیے اس زبان کو گھر پر تواتے کے ساتھ کنٹرول میں رہنا چاہیے تو وہاں میں نے کہا کہ یہ ایک آسانی ہے کہ وہاں بے تغلبی ہوتی ہے ہمارے اخلاق بہتر ہو جائے ہمارے گھر کا محول بہتر ہو جائے انفرادی طور پر ہم گھر کی اجتماعیت قائم کرنے ہیں جس کے اندر کچھ معمولات ایسے تیہ ہو جائیں اہل خانہ کے اجتماع کے حوالے سے جس کو ہم اپنی ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں تو پھر یہ امکان ہے کہ ہمارے وہ افراد جو کام ہم کر رہے ہیں وہ بھی اس میں دلچسپی لینا شروع کرتے ہیں اور وہ امی طور پر جس طرح آپ کبھی دعوتوں کے لیے نکلتے ہیں اگر ایک ہمارا بھائی دعوت کے لیے نکل رہا ہے تو ہو سکتا اس کا بچہ بھی جو بڑا ہو گیا وہ بھی اس کے ساتھ محلے میں نکلو اور اگر ہماری بین کوئی دعوت کے لیے نکل رہی ہے اور اس کی بچی ہے اور وہ بھی یہ چاہے کہ جب اس کو یہ شعور آ گیا وہ صحیح دین کا تصور سمجھ گئی تو وہ بھی اس کی ماں والا مددگاہ ہو تو اس طرح یہ پورا دھانا ایک حکامت دین کا دھانا بننا شروع ہوتا ہے دوسری بات معاشرے کی اصلاح کسی بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے جو چار میں نے لکھا ہے کہ اہم نقاط ہیں جن کو ہمیں مددگ نظر دکھنا چاہیے اس وقت میں ہمارا معاشرہ میں پھر نہیں بیٹھ کر دوں کہ ہمارا اپنا کھایا وہ جو گھر کے چار چھ آج دس افراد ہیں اس کو ہم اپنا معاشرہ کہہ رہے ہیں تو اسی کو ہم نے اپنی دیاست بنانی ہے اور وہی ایک ٹکڑا ہے وہ نین ہے جس میں حکامت دین کا کام ہم نے فل فلہ کرنا ہے اسی کو ہم نے تارگٹ کیا ہاتھ کے دن کے لیے جس میں بلہابی چیز باہمی محبت ہے ایک چھت کے رہنے والے ایک چھت کے نیچے رہنے بسنے والے اگر ان کے اندر باہمی محبت نہیں ہے تو وہ ایک چھت کے نیچے تو ضرور ہے لیکن ان کے دل ٹھکے وہ کبھی حکامت دین کا کام کیا دنیا کا کئی کام بھی نہیں کھا سکتا اس لیے یہ بنیادی چیز درکار ہے وہ گھر کے اندر ان تمام کیٹاگریز میں جس کی تفصیل کے ساتھ بہت بھی آئی بھی ہے پہلے تکاہیر میں کہ میاں ویڈی کی محبت والدین اور بچوں کی محبت بچوں کو اپنے والدین کے حد تعلق یہ ایک مثالی اور اسلامی اقدار اور روایات کے مطابق ہونا چاہیے یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز ہے مزد اگر ایک گھر کے اندر یہ بہن بھی محبت بھی ہے اور اسلام کو بھی صحیح طریقے سے شروع کے ساتھ سمجھ گئے ہیں اور نظم و ضبط نہیں ہیں کہ کس نے کیا کام کرنا ہے کب اٹھنا ہے کب بیٹھنا ہے کھانے کے کیا اوقات ہے سونے کے کیا اوقات ہے یعنی کوئی وہاں کے ایسا صلیقہ نہیں ہے تو وہ بھی کوئی دنیا کے اندر بہت بہت کام سارا نام نہیں بھی سکتا ماشرہ اور اگر یہ عادت ہمیں گھر میں پڑی ہوئی ہے تو پھر جب ہم کبھی نازم ہوتے ہیں کبھی ایک کارپن ہوتے ہیں تو پھر ہماری بھی چکے ایک عادت بن چکی ہوتی ہے اور اس کو مظاہرہ پھر وہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اگر خاتون ہے صلیقہ شاہر خاتون ہے تو ایک اچھی نازمہ میں ثابت ہوتی ہے اور اگر ایک مرد ہے ایک بچہ ہے اسلامی طلبہ میں ہے یا بچی ہے طالبات میں ہے تو وہ اگر گھر سے روٹین میں روزانہ کی روٹین میں اس لحاظ سے وہ چر رہے ہیں تو وہ ایک احساسہ ہوتے ہیں تاریخ کے لئے اور اس گھر کے لئے تیسری چیز ہے سماعتات ایک معاشرے کی تشکیل کے لئے اور اچھے معاشرے کے لئے دیکھیں آپ کے حسیت اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا معاشرہ ہے ایک چھوٹی سی جماعت اگر کی تو آپ کے حسیت ایک امیر کیسی ہے اور باقی تمام گھر والے معمولین ہیں اس لئے تو اللہ تعالی نے آپ سے ان کے بارے میں پوچھے گا لیکن یہ معاملہ چل نہیں سکتا کہ جب گھر کا جو سربراہ ہے گھر کا جو امیر ہے اس کی بات کو پوری طرح سنانا جائے اس کی بات کو عطاحت نہ کی جائے اس کو مانانا جائے تو وہ گھر کا نظام اس طرح سے چل نہیں سکتا جب تک دلو جان سے اور پھر اگر یہ عادت ہمیں گھر پہ ہے اور ہم کسی جگہ کارکن ہیں تو پھر وہاں بھی بھی ہمارا ایک مثالی کارکن والا رویہ ہوتا ہے اور چوتھی چیز بہن بھی مشورہ ہے اور یہ بہت اہم ہے اور بساقات ہم سمجھیں کہ ہم گھر کے چاری تو آدمی ہیں اس میں مشورہ کیا کرنے ہیں باتیں یہ چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن اس کے اندر انسانوں کے رویہ تشکیل پاتے ہیں کہ انسان میں زندگی کیسے آگے بلانی ہے اور تحریک کے اندر اس کا کیا کرمار ہے میں ایک مثال دیتا ہوں سکتا آپ کو ہنسی بھی آئے میں تو یہ سمجھ جاؤں ہوں کہ اگر گھر میں دو تین بچے اور میاں دیدی بھی ہے تو میاں کا یہ کام ہے جو اگر سبزی بھی خریدنی ہے تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے ہاتھا کہ وہ اگر اپنی برسی سے دو ہے تب ہی کوئی نہیں ہے لیکن اگر سبا گھر سے پوچھ کے چلا جائے اسی طرح چھوٹے چھوٹے اور بہت سے کام ہیں کہ اگر بچوں سے پوچھ لیا جائے ان کو انواد کر لیا جائے ان کو شیئر کرا لیا جائے تو ان کو ایک کانفیڈنس ملتا ہے ان کو اعتماد ملتا ہے بامی رفاکت بڑھتی ہے یہ ملکل اسی طرح ہے کہ اس طرح ایک ڈکٹوٹر کا محول ہوتا ہے اور وہ لوگ جبر کے اندر اس کی بات کو مانتے ہیں لیکن اگر مشاورت کا محول ہوتا ہے تو لوگ محبت سے اس کی بات کو مانتے ہیں نماز کا ہاتھ قریب ہے میں مزید اس کو ملتصر کرتا ہوں گا اور تیسری اور آخری چیز ہے ریاست کی شک پشکیل اب آپ کی ریاست معاشرہ بھی آپ نے قائم کر لیا آپ نے گھر کی اصلاح بھی کر لی تو پھر اس کے نظام کو چلانی کیلئے جو ضرورتیں ہوتی ہیں یعنی بچوں کے اندر اپنے اور بیوی کے اندر جو حقوق اور فرائض ہیں اس کے مطابق عدل و انصاف کرنا ان کی تربیت کرنا اور انتظامیہ کے طور پر ایک اچھے منتظم کا کام کرنا تو یہ ایک آپ کی اجتماعیت اور ایک اسلامی ریاست کا قیام آپ کے گھر کے اندر ہو گیا یہ اصل مطلوبہ یہ جو ہم مہم چلا رہے ہیں دیکھیں یہ ایک اجتماع جو سلیم برد صاحب نے رکھا ہے اس حوالے سے کوئی خاندانوں کو استحقام نہیں اپنا یہ ایک مثال ہے جس طرح آج انہوں نے یہ ایک خاندان ہے آپ تحریکی اسلامی کا اکمبہ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کمبہ آج اکٹھا ہوا ہے یہ تین چار سو افراد پر اکٹھا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اسی تسلسل کے ساتھ ہر نہینے آپ اپنے گھر میں ہر افتے پندرہ دنوں میں آپ اپنے چار پانچ چھ افراد کے کمبے کو اکٹھا کریں اور بے تقلبی کے ساتھ دین کو بھی سمجھیں ایک دوسرے کی مشکلات کو بھی سمجھیں اس سے بے تقلبی بھی بہائیں اور مشاورت کے عمل کو بھی آگے دیں اس میں تین چار سیزیں ہم نے تحریکی تھی ایک تو یہ تھا کہ کم از کم ہر گھر میں دو اجتماعہ لے خانہ کرنے ہیں دوسری بات ہم نے یہ قلی تھی کہ بچوں کو جس طرح آج ہم بہت بچوں کو لے کے آئے ہیں وہ ان کی جو چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ان سے بدستہ کریں چاہ پر غرامات کریں گیٹو گیادرز کریں یعنی اگر کوئی چھوٹے بچے ہیں تو بزمیں ساتھی چھوٹی بچی ہیں بزمیں گھل کے ساتھ ان کا تعارف ہو ہرکوں حلقہ جات کی بنیاد پر اسی طرح اگر بڑے بچے ہیں تو اسلامی جمعیت طلبہ آج ہمارے ناظم بھی موجود ہیں اسی طرح اگر بچیاں بڑی ہیں تو جمعیت طالبات کے ساتھ اور اگر ہمارے گھر کے خواتین جماعت کے ساتھ منسلک نہیں ہیں تو حلقہ خواتین کے نظم کے ساتھ ان کا تعارف ہو یہ اس مہینی کے اندر ہمیں یہ کام کرانا تھا اور بنیادی طور پر یہ حلقہ جات کو ہم نے کہا تھا کہ وہ فیملی پروگرامز گیٹ ٹو گیادر رکھیں اسی طرح اپنے بھر پر کوئی نہ کوئی تحریکی رسائل میں سے کسی کا آتیا آنا چاہیے اور یہ کام کی حلقہ جات میں فیملی پروگرامات جو ہیں یہ بھی ترتیب کے ساتھ کہیں ہر دو تین مہینے بعد ہوتے رہنا چاہیے اور میں آخر میں پھر آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائس بہبرکتی تمام ہیں اور زون میں مدعباد کے جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے اس کے آئے تمام کیا ہے وہ قابل مبارک بھاؤ گئے انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چلی گئے موسیقی